شکریہ بہترین لائک کمینٹ شیئر اور سبسکرائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے لوگ کون ہیں بعض کے نزدیک حضرت علی المرتضی ہیں بعض کے نزدیک حضرت زید ہیں حضور کے غلام بعض کے نزدیک حضرت خدیجت القبرہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آپ اگر ان میں سے کسی کو بھی لے لے تو آپ سوچیں خود سوچیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الان نبوت فرمایا اور حضرت خدیجت القبرہ نے آپ کی زوجہ محترمہ نے ایمان قبول کیا لوگوں نے اس پر کچھ توجہ نہیں دی کہ ٹھیک ہے اگر ایک شوہر دعویٰ کرتا ہے اور اس کی بیوی اس کو مان لیتی ہے کہ یہ گھر کی بات ہے یہ چیز لوگوں کے لیے اٹریکٹیو نہیں تھی کہ لوگ اس کو فالو کریں لوگ اس کو مثال بنائیں حرض زید جو حضور علیہ السلام کے غلام تھے انہوں نے ایک علمہ پڑھ لیا تو بھی لوگوں نے کہا کہ آقا نے دعویٰ کیا ہے غلام نے قبول کر لیا ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں تھی کہ جس کو اپنایا جائے اس طرح حضرت علیہ المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کی عمر بالاتفاق اس وقت نو سال سے زیادہ نہیں تھی جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان ابوت فرمایا تھا اور حضور علیہ السلام نے خود پالا تھا جناب علیہ المرتضی کو وہ گھر کے فرد تھے وہ آپ کے پروردہ تھے بیٹے تھے مثل بیٹے کے تھے تو اگر ایک گھر کا سربراہ کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی گود میں پلا ہوا بچہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو مثال بنا کر لوگ اس کے پیچھے چلیں مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کی بات میں ایک وزن تھا ایک اس کے اندر قوت تھی ایک ایسا شخص جو مکہ مکرمہ کے اندر ایک عدالت والا اور ایک ایسا شخص کے جو فیصلے کرنے جو فیصل ہے جو پنچائتی ہے لوگ اپنی دیتوں کے مسائل میں لوگ اپنے خون بہا کے مسائل میں اپنی لڑائیوں میں جناب حضرت صدیق اکبر سے فیصلے کرواتے ہیں داناترین آدمی مکہ کا جب وہ کلمہ پڑتا ہے تو یہ ایک مثال بنی وہ شخص جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان نہیں ہے بیوی زیر احسان ہوتی ہے اور غلام زیر احسان ہوتا ہے اسی طرح جو گھر میں جس کو پالا گیا ہو جس کو کھلایا پلایا گیا ہو وہ ممنون ہوتا ہے وہ احسان مند ہوتا ہے تو ان کا کلمہ پڑنا اگرچہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ایمان لانے کی وجہ سے اسلام کی گاڑی چلنا شروع ہوئی لوگوں نے اس کو مثال بنا کر پھر اس کے پیچھے چلنا شروع کیا تو وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو قرآن پاک میں آتا ہے نا وہ کلمہ پڑتا ہے اور وہ کسی نعمت کا بدلہ نہیں چکا رہا یہ بات قابل غور ہے اللہ نے فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس کو جو سب سے بڑا متقی ہے یہ آیت کس کے لیے اتری تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی یہ میری اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے افضلیت صدیق اکبر اس کے اندر میں نے کافی کلام کیا ہے اس آیت کے اوپر اور میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کر کے اس آیت کو جناب صدیق اکبر کے لیے ہی مانا جاتا ہے مثلا یہ میرے سامنے امام خاضر امام کرتبی قاضی صنع اللہ پانی پتی امام فخر الدین رازی علامہ محمود علوسی امام بغوی اور دیگر اجلہ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کیا امام بغوی فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کی قول کے مطابق یہ صدیق اکبر کے لیے نازل ہوئی ہے اور امام خاضن کہتے ہیں تمام مفسرین کے نزدیک یہ صدیق اکبر ہی کے لیے نازل ہوئی ہے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مفسرین کرام کا اجماع ہے اس بات پر ہم اہل سنت میں سے جو مفسرین ہیں ان سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں کہ کہ اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا کس کو الاتقا وَسَيُجَنَّبُ الگ رکھا جائے گا جہنم سے الاتقا وہ جو سب سے بڑا متقی ہیں ساری امت سے بڑا متقی ہیں اس کو دور رکھا جائے گا تو اتقا کون ہے تو میں تمام اقوال جو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ فرما رہے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد اکیلے تنہا صدیق اکبر ہے اور امام جلال الدین سیوتی نے بلکل کھول کر بات کی ہے کچھ لوگ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں آپ فرماتے ہیں المراد و الاتقا ابو بکر ہر متقی کو جہنم سے دور رکھا جائے گا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے ابو بکر صدیق کو جہنم سے دور رکھا جائے گا یہ ان کے لئے نازل ہے جب انہوں نے حضرت بلال حبشیر رضی اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت میں یہ پوری صورت نازل فرمائی اللہ نے قسمیں اٹھائیں پہلے رات کی دن کی اور اسی طرح جو انسان اور جو مرد اور عورت پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے اپنی قدرتوں کی پہلے قسمیں یاد فرمائیں پھر صدیق اکبر کا ذکر شروع کیا اور پھر اس پہ ختم کیا کہ وہ سب سے بڑے متقی ہیں اللہ ذی یؤتی مالہو یتزکہ وہ اپنا مال اس لئے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا مال سترا ہو جائے وَمَالِ اَحَدٍ اِنْدَهُ مِن نِمَتٍ تُجْزَا ان پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتے ہیں یہ چیز قابل غور ہے کہ یہ صدیق اکبر ہیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہو یہ دیکھو نا حضرت زید لے لیں حضرت علی المرتضاء لے لیں حضرت خدجت القبراء لے لیں وہ کلمہ پڑھ کر دین میں داخل ہوئے ٹھیک ہے بڑی فضیلت ہے لیکن وہ حضور علیہ السلام کے احسان مند تھے حضور علیہ السلام ان پر مال خرچ کرتے تھے تو جس پر مال خرچ کیا جائے وہ ممنون ہوتا ہے اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں کہ جنہوں نے کسی احسان کے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا اس لیے آگے اللہ نے نشات فرمایا اللب تغوہ وجہ ربہ العلہ وہ صرف ربعالہ کی رضا کے لیے دین میں داخل ہوئے اور دین میں انہوں نے پھر مال خرچ کرنا شروع کیا دین میں سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے صدیق اکبر ہیں دین میں اپنا ایمان ظاہر کرنے والے صدیق اکبر ہیں سب سے پہلے اور مال بھی سب سے پہلے وہ خرچ کرتے ہیں وہ غلام جن کو مارا جاتا تھا اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ کر داخل ہوئے تھے اسلام کے درزت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن ان کو مارا جاتا تھا ان کی مدد کی گئی اسی طرح حضرت عامر بن فہائرہ غلام تھے ازاد کیا الغرض متدد غلاموں اور باندیوں کو جو مار کھا رہے تھے اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے تو صدیق اکبر اپنے مال سے ان کو خرید کر ازاد کرتے تھے اللہ نے اس چیز پر ان کی تعریف فرمائی کہ وہ مال خرید اور پھر ایک اور جگہ رب تعالیٰ ان کی اسی فضیلت کو قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئیک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلن وعد اللہ الحسنہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایوران اور مال خرچ کیا وہ باد والوں کے برابر نہیں ہیں پہلے والے افضل ہیں باد والے مفضول ہیں تو اس میں امام قرطبیر حمد اللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے پہلے والوں کی فضیلت باد والوں پر اس لیے ہے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانا اور مال خرچ کرنا آسان ہو گیا تھا پہلے مشکل تھا اور پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تو جب شروع ہوا تھا اسلام اس وقت اسلام کا نام لینا اور اسلام کے لیے مال خرچ کرنا سب سے مشکل تھا تو اس وقت صدیق اکبر ایمان لائے اور مال خرچ کیا تو اگر سابقیت فی الاسلام اور سابقیت فی الانفاق وجہ فضیلت ہے تو پھر جو اسبق الیمان ہے جو اسبق الامت فی الیمان ہے جو اسبق الامت فی الانفاق ہے پھر اس کا درجہ سب سے افضل ہے یعنی قرآن پاک کی اس نسسری کے مطابق اور اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بہت ریگارڈ کرتے تھے جناب صدیق اکبر کی اس حیثیت کو کہ اس وقت انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا پورا مکہ جٹلا رہا تھا اس وقت تنہا صدیق اکبر کی آواز مکہ میں بلند ہوتی تھی آپ کی تصدیق کے لیے تو اس لیے ان کا درجہ سب سے بلند ہوا ان کا ایمان سب سے بلند ہے سب سے افضل ہے اور ایمان ہی سب سے بڑی وجہ فضیلت ہے اور ان کا ایمان ساری امت سے بھاری ہے اس لیے کہ امت اگر دین میں داخل ہوئی بعد میں اشرب و بشرہ دین میں داخل ہوئے پھر بعد میں مہاجرین دین میں داخل ہوئے تو مجھے بتاؤ کہ کس کے ایمان سے متصر ہو کر دین میں داخل ہونا شروع ہوئے وہ صدیق اکبر ہیں سب سے پہلے اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انشاد فرمایا کرتے تھے امام سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے اور میں نے بھی اپنی اس کتاب میں اس کو درج کیا ہے حضرت فاروق عظم فرما تھے کہ جناب صدیق کے ایمان کو پوری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے آلہ ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا کیونکہ ان کا ایمان ہی ساری امت کے ایمان کا سبب بنا ہے اور اس پر میں ایک حدیث بھی یہ میرے سامنے آئی گئی ہے بخاری شریف میں سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کے درمیان میں کوئی تھوڑی سی آپس میں بات ہوئی کوئی تقرار ہوا تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے اور پھر بعد میں حضرت عمر کو بھی احساس ہوا اور وہ منانے کے لیے ان کے گھر میں گئے پتا چلا کہ وہ تو وہاں سے آئے تو پہلے وہاں ابو بکر موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دور سے دیکھ کر کہا کہ اِنَّا صاحبَكُمْ قَدْ غَامَرَا آج تمہارے ساتھی کا چہرہ بدلا ہوا ہے یعنی حضرت صدیق اکبر آئے تو ان کے چہرے پر کچھ تفکر اور کچھ پریشانی کے آثار تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ چونکہ زندگی گزاری تھی اس لئے آپ ان کے چہرے کی قیفیت کو پہچانتے تھے کہ ابو بکر خوش کس وقت ہوتا ہے ابو بکر ناراض کس وقت ہوتا ہے تو ان کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے تمہارا ساتھی آج پریشان ہے آئے سلام کہا کہا یا رسول اللہ میرے اور ابن خطاب کے درمے میں کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے ان پر آواز اونچی کر دی پھر میں مجھے ندامت آئی پھر میں نے ان سے کہا عمر سے مجھے معاف کر دو انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اس لئے میں یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں حضور نے کیا فرمایا یاغفر اللہ لکیاب ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم تین دفعہ کہا کہ اگر عمر نے تجھے معاف نہیں کیا تو اے ابو بکر میں تر لئے تین مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے اللہ تجھے معاف کرے پھر حضرت عمر کو ندامت ہوئی ابو بکر کی منزل میں گئے وہاں سے پتا چلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں آپ حضور علیہ وسلم کے پاس آگئے سلام کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ غضبناک ہوا آپ کے چہرے پر سرکار کی چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے حتیٰ کہ ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو زیادہ نہ کوئی ڈانٹ دیں تو وہ اپنے گٹنوں کے بال جھک کر یوں حضور علیہ وسلم سے بڑے ہی عدب سے عرض کرنے لگے یہ صدیق اکبر کا عدب ہے امت کو عدب سکھایا ہے تو صدیق اکبر نے سکھایا ہے کہ کس طرح بارگاہ رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھکے اپنے گٹنوں کو زمین پر رکھ دیا اور جھک گئے ایسے یا رسول اللہ واللہ انا کنتو ازلما مرہ دینے میں ہی عمر پر کچھ زیادتی کی تھی اور اونچا بولا تھا فقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ بعثانی علیکم اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا یعنی ساری امت سے کہہ رہے ہیں قیامت تک آنے والے سب اپنے غلاموں سے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا فقل تم قذبتا تو تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو یعنی ایک وہ وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو سب دنیا کہتی تھی کہ تم جھوٹ کہتے ہو یعنی اگر گھر والی نے مان لیا ہے یا بیٹے نے یا غلام نے تو وہ اس کو چھوڑیں تھا باقی لوگ گھر سے باہر آپ کو کیا کہا جاتا تھا تو سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت زمانہ یاد ہے کہ لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں باہر نکلتا تھا تو تم کہتے تھے قذبتا اے محمد معذر اللہ تو جھوٹ بول رہا ہے وقال ابو بکر ان صدقہ تو اکیلا ابو بکر تھا اس وقت جو کہتا تھا کہ میرا نبی سچ کہتا ہے میرا محبوب سچ کہتا ہے وواسانی بنفس ہی ومال ہی اس وقت تنہا ابو بکر تھا جس نے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ میری مدد کی مجھے مجھے تعاون فرہم کیا میرے ساتھ مواسات کی میرے ساتھ ہمدردی کی فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُواْ لِي صَاحِبِي تو کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑو گے نہیں یعنی اس کے ساتھ کوئی لڑائی کرو گے اس کے ساتھ جگڑا کرو گے تو کہتے ہیں فَمَا أُوزِيَ بَعْدَهَا پھر اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ جناب صدیق اکبر کو کوئی تکلیف پہنچائے اور ان کو کوئی بات پریشانی کی کہے سب کو پتا چل گیا کہ ان کے پریشان ہونے سے محمد مصطفیٰ پریشان ہوتے تو یہ حدیث صحیح بخاری میں میں نے ساری پڑھ کر سنائیے آپ کو حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ایک سٹھ حدیث ہے تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں تھا میری حمایت کرنے والا جس وقت اس وقت ابو بکر میری حمایت کرنے والا تھا اس لیے ان کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بھاری ہے اور ان کا درجہ ساری امت سے بلند و بالا ہے اور ان کے افضل ہونے کی یہی بنیاد ہے امت کے اندر افضل ہونے کی افضلیت کی بنیاد ہے کہ دین کے لیے قربانی کس کی زیادہ ہے دین کے پھیلانے کے لیے مدد کس کی زیادہ شامل ہے یہ وجہ فضیلت ہوتا ہے اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ اکبر تو میں اب چند ایک دو احادی صاحب کی افضلیت پر مزید پیش کر دیتا ہوں یہ حاصلتہ میرے پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلے کیے کہ کون افضل ہے امت کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ حدیث سنو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت وصال آیا یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3654 یہ حدیث ہے ابو سعید خود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہا یا میرے پاس آجا تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے فبقا ابو بکر تو حست ابو بکر زار زار رونا شروع ہو گئے یہ سن کے کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے فعجبنا لبقائی صحابی کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں حضور علیہ السلام تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں یخبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبد آپ تو پتہ نہیں کس بندے کی بات کر رہے ہیں خوی یہ رجز کو اختیار دیا گیا تھا فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا المخیر تو اصل میں اختیار رسول پاک کو دیا گیا تھا وقان ابو بکر اعلمانا اور حضرت ابو سعید کہہ رہے ہیں خود رضی اللہ تعالی کہ ابو بکر ہم سب سے بڑے عالم تھے ابو بکر صدیق سب سے بڑے عالم تھے یہ بھی ان کی افضلیت کی ایک دلیل ہے کہ علم وجہ فضیلت ہوتی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں نہیں علم والے افضل ہیں تو جو سب سے بڑا عالم ہے وہ سب سے بڑا افضل ہے ابو سعید خدری فرماتے ہیں کوئی نہ سمجھ سکا حضور کی اس بات کو تنہا ابو بکر صدیق نے سمجھا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گویا آخری خطبہ یہ آخری خطبات میں سے ایک ہے حضور علیہ السلام اپنے وسال سے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ جس کی وجہ سے مجھے سب سے زیادہ سکون ملا ہے کون ہے وہ جس نے میرے دین کی سب سے زیادہ مدد کی ہے اپنا مال کس نے سب سے زیادہ خرچ کیا ہے تو سنیے یہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرے ممبر تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرما رہے ہیں فرما اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ عَبُو بَقْرِن بے شک مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اَمَنَّ یہ مَنَّ يَمَنُ جی مَنَّ يَمُنُ یہ مَنَّن اس کا اس میں تفضیل بنتا ہے اَمَنُ کہ سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا سب لوگوں سے یعنی تمام صحابہ سے تمام اہلِ بیعت سے تمام امت سے جو مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے فی صحبتِ ہی اپنی صحبت کے ساتھ وَمَالِ ہی اور اپنے مال کے ساتھ کون ہے عَبُو بَقْرِن حضرت عبو بَقْر ہے وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَتَّخَسْتُ وَبَقْرٍ خَلِيلًا اور اگر میں اپنے رب کی سوا کسی کو خلیل بناتا تو عبو بَقْر کو اپنا خلیل بناتا وَلَا كِنَّ اَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لیکن اسلام کی اخوت اور اس کی مودت وہی چلتی ہے لَا يُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ عَبِي بَقْرٍ فرمایا مسجد میں کوئی دروازہ ایسا نہ چھوڑا جائے جس کو بند نہ کر دیا جائے مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دو دراصل ایک وقت تھا کہ مسجد کے باہر پہلے تو باؤنڈری ہوتی نہیں تھی پھر باؤنڈری بنائی گئی تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنے دروازے رکھے ہوئے تھے تو فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دو کوئی دروازہ باقی نہ رہ جائے إِلَّا بَابُ عَبُقْرٍ ہاں عبو بکر کا دروازہ رہ نہ دو مطلب کیا تھا یہ اشارہ تھا ان کی خلافت کی طرف کہ وہ نماز پڑھایا کریں گے میرے بعد اور ان کا دروازہ ایسا ہو کہ ان کو مسلح امامت پر پہنچنے میں کوئی دکت پیش نہ آئے اس لیے ان کا دروازہ باقی رہنے دو تو دوستو اس میں اب کیا ابحام باقی رہ گیا ہے کونسا کوئی اس میں ڈاؤٹ باقی رہ گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کا شخص اس امت کے اندر کوئی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی ہیں امت کے اندر سب سے افضل سب سے آلہ سب سے برطر کیونکہ ان کی قربانی سب سے زیادہ ہے بات یہ ہے اچھا دوستو بڑی باتیں ہیں کہنے کی اور بڑا طویل موضوع ہے اور میں تھوڑے سے وقت میں کیا ارز کر سکتا ہوں ایک حدیث اور سن لیں کہ حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ ذات السلاسل سریعہ ذات السلاسل میں مجھے امیر بنا کر بیجا تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ شاید میں اب سب سے بڑا ہوں تو فَقُلْتُ اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ حدیث صحیح بخواری میں بھی ہے ادھر اس کا نمبر اگر آپ پوچھیں تو تین ہزار چھ سو باسٹھ ہے یہ بخواری کے اندر اور مسلم کے اندر اس کا نمبر ہے چھ ہزار ایک سو ستتر کہتے ہیں حضرت عمر بن عاصر کہ میں نے پوچھا اَيُّ النَّاسِ اَحَبُّ اَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تمام لوگوں میں سے آپ کو یعنی اپنی امت میں سے اپنے تمام ساتھیوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا کہ عائشہ تو عائشہ قل تو منہ رجال ارض کیا کہ میں نے مردوں کے بارے میں پوچھا ہے فرمایا عبوحہ عزرت دو میں سے تو میں نے کہا سمممان پھر کون ہے فرمایا عمر عمر فعدہ رجالا آپ نے اس کے بعد بھی کئی نام لیے کئی لوگوں کے نام گنوائے تو سب سے بڑھ کر جس کو آپ نے محبوب قرار دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خواتین میں سے جو کہا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تو وہ بھی حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے یعنی ان کی جو محبوبیت ہے وہ صدیق اکبر کی وجہ سے ہے جو بنیاد ہے محبوبیت کی وہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث چلتے چلتے مزید سن لیں اور اس حدیث کو بڑا غور سے سنیں یعنی سمجھ میں نہیں آتی یہ مسئلہ اتنا واضح تھا حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا پھر لوگ اس میں ڈاما ڈول کیوں ہو رہے ہیں تو رسول پاک کی زمان سے فیصلے ہو چکے ہیں یہ میرے پاس سننے ابو دعود ہے اس کی حدیث نمبر چار آزار چھ سو باون ہے ابو راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے مجھے وہ دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی کاش کے بہن آپ کے ساتھ ہوتا ابو بکر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ دروازہ دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی تو سنیئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلی نے ارشاد ہونے والا تو ہے میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا تو ہے اچھا یہاں سے جناب صدیق اکبر کی پوری امت پر افضلیت معلوم ہوتی ہے وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ دوسری حدیث لگاؤ جو بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامت ہم جو امت آخرین یہ جو یہ امت ہے میری امت حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الاخرون ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں السابقون یوم القیامت جنت میں داخل ہونے میں سب پر ہم سبقت لے جانے والے ہیں ہم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے یعنی امت محمدیہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی میرے دوستوں کیوں داخل ہوگی اس لیے کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے امت محمدیہ اس لیے سب سے پہلے ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے اللہ فرما تا تمہیں تمام امتوں سے افضل بنایا گیا ہے جب امت سب سے افضل تھی تو وہ جنت میں سب سے پہلے گئی تو پھر جو ساری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں جائے گا پھر وہ ساری امت سے افضل ہے کہ نہیں ہے اگر یہ بات کسی کے ذہن میں آ جائے یہ نکتہ تو اس کے دل میں پھر کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں نا بیام نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے ضمیر میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے تو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب صدیق اکبر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کرنا جب سارے صحابہ موجود ہیں مہاجرین موجود ہیں انسار موجود ہیں اہلِ بیعت موجود ہیں جناب بدری سارے موجود ہیں اشرہ مبشرہ موجود ہیں تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر امامت کے لیے کس کو مقرر کیا تھا کسی کو شک ہے اس کے اندر کہ وہ ابو مکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ بلکہ ایک حدیث یہاں یہ بھی موجود ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کہتے ہیں عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَمَّسْتُ عِزَّ بِرْرَسُولِ اللَّهِ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاحت اور مرض آپ کی بڑھ گئی وَأَنَا اِنْتَهُ فِي نَفَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں وہاں آپ کے پاس موجود تھا کچھ مسلمان اور بھی موجود تھے تو حضرت بلال آئے عرض کے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہے فرمایا مُرُو عَبَوَكَّرٍ مُرُو مَنْ يُسَلِّ لِنَّاسِ کہ اسی کہو جو پہلے پڑھا رہا ہے یعنی حضرت بلال کا خیال تھا کہ شاید عزور ارادہ فرمائیں اور نکلیں تو جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھا ہے ابو بکر پڑھا رہے ہیں تو وہ پڑھائیں عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں ہیں لیکن عمر موجود ہیں فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ عَبُو بَقْرٍ غَائِبًا حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر غائب تھے میں نے کہا یا عمر اکم فَسَلِّ بِن نَّاسِ میں نے کہا اے عمر اے عمر فاروق آپ اٹھیں آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور نے میرا نام لے کر کہا ہوگا کہ عمر نماز پڑھائے تو کہتے ہیں فَتَقَدَّمَ عَبُو بَقَرٍ حضرت عمر آگے بڑھے انہوں نے تکبیر کہی فَلَمَّا سَامِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَوْتَهُ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں سنی آواز حضرت عمر کی وَقَانَ عمرُ رَجْلًا مُجْحِرًا اور حضرت عمر کی آواز بلند تھی بڑی کٹکدار آواز تھی کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اَيْنَ عَبُو بَقَرٍ عَبُو بَقَر کدھر ہے میں نے تو نہیں کہا کہ عمر نماز پڑھائے میں نے تو عمر کو میں نے تو عبو بکر کو امام بنایا ہوا ہے یہ عمر کی آواز کیوں آئی ہے يَعْبَ اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَعْبَ اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ سنو ابو بکر کی سوا کوئی امام بنے تو اس کو نہ اللہ مانتا ہے نہ مسلمان مانتے ہیں یعنی یہ چیز نہ خدا کو پسند ہے نہ میری امت کو پسند ہے یہ دو مرتبہ فرمایا ابو بکر ہی امام ہوگا وہی نماز پڑھائے گا فَبَعْسَ إِلَى ابو بکر پھر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ فَجَا بَعْدَ عَنْ صَلَّ عُمَرُ وَطِلْكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّا بِنْ نَاسِ ذرا دیکھو کہ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی حضرت عبو بکر نے آ کر وہ نماز دوبارہ پڑھائی دوبارہ کیا مطلب کہ وہ نماز ایک اب سوال یہ ہے کہ نماز تو ایک دفعہ جب فرض ادا ہو گیا تو وہ تو ادا ہو گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبو بکر صدیق نے نماز پڑھائی تو یہ خاصہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جس طرح چاہے آپ کر سکتے ہیں قانون کے اندر تبدیلی کسی کے لیے آپ فرما سکتے ہیں یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر کی اور یہ افضلیت ہے ان کی میں یہاں ایک بات کرتا ہوں اگر کوئی سمجھ سکے تو سمجھ لے کہ مسجد اکسا میں سارے انبیائے کرام موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے حضرت جبریل نے حضور کو مسلے پہ کیوں کھڑا کیا تھا ذرا مجھے اس کا جواب دے دو تفضیلی لوگ ذرا اس پر غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیائے کرام کا امام کیوں بنایا گیا تھا کیا وجہ تھی اس کی اس لیے کہ وہ ساری جماعت انبیاء کے سردار ہیں وہ ساری وہ تمام مرسلین کے سردار ہیں افضل ہیں سب سے تو وہی نقشہ یہاں بن رہا ہے وہاں بھی جبریل ایمین جو معصوم ہیں اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم سے رسول پاک کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسلے پر کھڑا کیا اور ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو معصوم ہیں اور معصوم کا فیصلہ اپنا نہیں ہوتا اس کا فیصلہ اس کے رب کا ہوتا ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ابو بکر صدیق کو اپنی امت کا امام بنانا یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور جس طرح رسول پاک تمام انبیاء کے سردار ہیں کہ ان کے امام ہیں اسی طرح صدیق کے اکبر بھی سب امت کے سردار ہیں اس لیے کہ سب کا امام ان کو بنایا گیا ہے تو اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ایسے بندے کو ہم نہیں سمجھا سکتے میرے دوستو میں آخر میں اب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے اپنے چند فیصلے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ جو لوگ حضرت علی المرتضی کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں اصل میں وہ شییت کا دروازہ کھولتے ہیں شییت کا دروازہ یہی سے کھلتا ہے کبھی کوئی سننی شیعہ ڈریکٹ نہیں ہوتا پہلے تفضیلی ہوتا ہے اور وہاں سے پھر شیعہ بنتا ہے تو یہ دروازہ مت کھولو کیونکہ یہ زلالت کا اور گمراہی کا دروازہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس کو بند کرنے پر اتنا زور لگایا ہے اور یہ ساری حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی خود ساری زندگی اس پر پہرہ دیتے رہے کہ ابو بکر و عمر سے کوئی افضل نہیں ہے امت کے اندر اللہ اللہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اتنی تفصیل میں جاؤں میں نے اس اپنی کتاب میں افضلیت تصدیق اکبر میں حضرت علی شیر خدا حضرت کرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انیس اقوال نکل کیے ہیں پوری سندوں کے ساتھ پورے حوالوں کے ساتھ ان میں سے ایک مشہور کول آپ کا جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کوئی شک شبہ باقی نہیں رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس کتاب ہے فضائل السحابہ یہ فضائل السحابہ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تحریر ہے اور آپ اس کے صفحہ نمبر جل اول صفحہ نمبر نائٹی فور پوری سند کے ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عزیز بن حنبل نے اپنے استاد سے پھر انہوں نے آگے اپنے استاد سے اور آگے چلتے چلتے یہ بات پہنچی کہ ابو عبیدہ بن حکم وہ کہتا ہے کہ میں نے حکم بن جحل سے سنا وہ کہتے ہیں سمیتو میں نے مولا علی کذف کی حد لگاؤں گا اسی کوڑے میں اس کو ماروں گا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا تو ایک تو پہلے مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ یہ قول مولا علی المرتضی یہ کوئی من گھرد قول نہیں ہے بعض تفضیلی لوگوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو یہ مسند ابان بن حنبل جناب آپ کے سامنے ہے اور پوری سنت کے ساتھ موجود ہے اور ایک ایک راوی پر حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں اس کی توسیق کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں راویوں کی تصدیق کر رہے ہیں ان کی سکاحت بیان کر رہے ہیں تب جا کر آگے یہ کول نکل فرما رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کوڑے کیوں مار رہے ہیں آپ کسی حق پسند کو مار رہے ہیں آپ سرات مستقیم پہ چلنے والے کو اسی کوڑے مارتے ہیں نہیں آپ گمراہ کو کوڑے مار رہے ہیں آپ بے دین کو کوڑے مار رہے ہیں بہتونس کے دنسوا